بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت کی تشت کو وہ حیران کر گیا ماننا ہوگا کہ واقعی احسان کر گیا لوگوں کے قام آئیے تفریق کے بغیر لوگوں کے قام آئیے تفریق کے بغیر انسانیت یہی ہے وہ اعلان کر گیا موزی سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اس دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں جن کی لائف نیڈز صرف اپنے لیے ہوتی ہیں جو صرف اپنے لیے ہی سوچتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو انسانیت کا سوچتے ہیں جن کو خوشی انسانیت کو کچھ دینے سے ملتی ہے جن کی حسرت انسانیت کو کچھ دینہ ہوتا ہے اور یہ لوگ ہمیشہ اس دنیا میں یاد رہتے ہیں ان لوگوں کی بہت ہی رسپیکٹ ہوتی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کے شوس اور خپڑے بھی سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے انسانیت کو کچھ دیا تھا میں اس شخصیت کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتاؤں گا آپ یقین مانیے کہ جب اس شخصیت کے بارے میں میں نے متعلیہ کیا تو میری آنکھوں سے آنسو روا تھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی ان کے اندر انسانیت کی ایک عجیب حسرت تھی ان کا خواب صرف اور صرف انسانیت کو کچھ دینا تھا وہ اسی میں اپنی کامیابی اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے اور اس شخصیت کا نام جن کو یہ سارے انسان اور یہ سارے دنیا کے ریکارڈز عبدالساریدی کے نام سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں عبدالساریدی کو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے انسانیت کو کچھ دیا تھا عبدالساریدی 1947 میں انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہاں پاکستان آئے تھے ایک خراجی میں آکے رہے اور انہوں نے 1951 میں ایک سٹور کھولی تھی ایک عام سی سٹور تھی فارسٹ ایڈ کی ایک سٹور کھولی تھی مطلب جو کوئی مریض آتا اسے فارسٹ ایڈ دیتے تھے تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اپنی سٹور پہ جا کے جو ایک بینچ ہوتا تھا بینچ اسی پہ سو جاتے تھے تاکہ کوئی مریض آئے اور مجھے اٹھائے اور میں اس کی ہیلپ کروں پھر 1957 میں ایک بابا آئی فلیو کی تو اس میں انہوں نے بہت سا کام کیا یہ ان کا آغاز تھا حالانکہ ان کے پاس کوئی آسائل نہیں تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ جس کے اندر انسانیت کو کچھ دینے کا عیم ہوتا ہے نا اس سے وسائل کی نہیں ضرورت ہوتی بے شک اس کے پاس وسائل ہو نہ ہو حالانکہ ایڈی صاحب کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے وہ بہت ہی غریب تھے مطلب سٹارٹنگ میں لیکن ان کے اندر ایک انسپائریشن تھی ایک جذبہ تھا انسانیت کو کچھ دینے کا ایڈی صاحب ایک بار گئے ویلیج تو وہاں پہ ایک بچی آئی انہوں نے ایک روپیہ ایڈی صاحب کو دیا ایک بچی آئی اس نے ایک روپیہ ایڈی صاحب کو دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے ایڈی صاحب نے کہا پوچھئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اندر جو انسانیت کے لئے اتنا سارد ہے وہ کہاں سے آئے کیا آپ کی لائف میں کوئی سٹوری وغیر آئی تھی جس کی وجہ سے آپ مطلب انسانیت کے ساتھ اتنا انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری امی اس میں سے تقریباً آدھا سمان راستے میں فقیروں میں تقسیم خر دیتی تھی اور جب میں چھوٹا تھا تو میری امی مجھے دو روپیہ مجھے ملتے تھے گھر سے دو روپیہ ایک روپیہ میرے اپنے لئے اور دوسرا روپیہ کسی اور کو دینے کے لئے تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ انسانیت کو کچھ دیتے ہیں نا تو پھر راستے کے جو ڈاکو ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں ایک بار ایدی صاحب نے اپنا سفر شروع کیا سفر تو راستے میں ایک جگہ رکے تو ڈاکو آگئے ڈاکو انہوں نے ایدی صاحب کو روکا اور اتار دیا اور ان کے پاس جو بھی سمان تھا نا ان کے آگے بھی بہت سی خاریاں تھی ایدی صاحب کبھی انہیں روک لیا اور بہت سا سمان لوٹ وغیرہ لیا تو جو ایک چور تھا نا اس نے ایدی صاحب کو دیکھا تو اس نے بلائے اپنے سردار کو کہ سردار یہ دیکھ ایدی صاحب آئے کھڑے ہیں تو جب دیکھا سردار نے کہ تو واقعی ایدی صاحب ہیں تو انہوں نے جو ان لوگوں کا باقی سارا سمان تھا وہ بھی واپس کر دیا اور ایدی صاحب کو میرے خیال اکیس لاکھ روپے انہیں نے دیئے انہوں نے کہا کہ جب ہم جیسے لوگ جو ہم چور وغیرہ ہیں جب ہمارا کسی سے مقابل ہوتا ہے تو ہم مارے جاتے ہیں تو پھر ہم کو کوئی خفن دینے والا خوئی نہیں ہوتا تو پھر ایدی آتا ہے تو میں نے اس لیے آپ کو یہ اکیس لاکھ روپے دیا بائیس لاکھ رامن اپورٹ تھا ایدی صاحب کی ان کی جو لائف تھی اس میں ایٹین ہنڈرڈ ایمولینس تھی جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی ایمولینس سروس ہے اس کے بعد فورٹی تھاؤزنڈ اس کے بعد تری ویل فائر سینٹر تھے جو ان کی لائف میں تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر بھی کچھ انسانیت کو کچھ تہنے کا اے مہنہ تو آج آپ بھی ایک قدم اپنا اٹھا لیجئے اس دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ صرف نام انہی کا زندہ رہا ہے جنہوں نے انسانیت کو کچھ دیا ہے اگر آپ کے اندر کچھ خواہش ہے انسانیت کو دینے کی یاد رکھئے کہ جتنا جو سفر ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی لمبا ہو اس کا آغاز ایک ہی قدم سے ہوتا ہے تو آپ بھی اپنا ایک قدم اٹھا لیجئے میں اختتام اس شعر پر کروں گا لاشیں قیرانے والوں کو کہو اب اور نہ گرانا لاشیں اٹھانے والا اب خودی چل بسا ہے تھینکی بری مجھ